بھائی اس ویڈیو میں ہم ان نکتوں کے لیے حد اور منتصف حد معلوم کریں گے یعنی رینج اور میڈ رینج معلوم کریں گے بھائی حد کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پھیلاو کتنا پھیلا ہوا ہے تو اس کو معلوم کرنے کے لیے ہم پھیلاو کی سب سے بڑی جو قدر ہے اور پھیلاو کی سب سے چھوٹی جو قدر ہے جو کہ یہاں پر 65 ہے ان کا فرق لے لیتے ہیں تو 94 سے اگر ہم 65 مائنس کرتے ہیں تو جواب کی صورت میں ہمیں 29 مل جاتا ہے تو 29 دکھا رہا ہے کہ یہ نکتے کتنے پھیلے ہوئے ہیں اور حد اگر زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھیلاو بہت زیادہ پھیلا ہوئے اور اگر حد کم ہے یعنی اس کی قدر کم ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے سارے نکتے قریب قریب ہوں گے اچھا اب آتے ہیں منتصف حد پر یعنی میڈ رینج پر بھئی منتصف حد یعنی میڈ رینج ہمیں ہمارے پھیلاو کے درمیانی رجحان کے بارے میں معلومات دے رہی ہوتی ہیں تو اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ پھیلاو کی سب سے بڑی قدر اور سب سے چھوٹی قدر کو آپس میں جمع کر لیتے ہیں اور پھر ان کو دو سے تقسیم کر دیتے ہیں یہاں پر یہ چیز برابر آ جائے گی 89.5 کے تو بھئی یوں ہم نے اس پھیلاو کے لیے حد اور منتصف حد دونوں ہی معلوم کر لی ہیں